پنڈی ٹیسٹ کو ناکام بنانے کے لیے ایک انوکہ اور حیران کن واقعہ ہوا ہے آج کے زیر نظر ویڈیو میں آپ بائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے ہی سیڈوں کو لائک کرے اور کمنٹ سیکشن میں آپ بائی مجھے تنہا ضرور بتا دے کہ کیا دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی پانچستان کرکٹ ٹیم کامیابی حاصل کر پائے گا کیا نہیں یہ اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کے کمنٹ کا منتظر رہے گا پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پانچستان اور جنوبی افریقہ کے مابین دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوران ایک بگی کو گرفتار کر لیا گیا ذرائع کے مطابق بلال نامی ایک بگی کو دوسرے ٹیسٹ کے پہلے روز پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر سے گرفتار کیا گیا تھا بلال کا تعلق متحتہ عرب امارات یوئی سے ہے اور وہ ڈی جے کارڈ استعمال کر کے پنڈی اسٹیڈیم کے اندر آ گیا تھا پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی کے انتظامیہ نے بلال کو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے اور اس سے مزید تفتیش چاری ہے ذرائع کے مطابق سٹے باز پاکستان اور جنوبی افریقہ کے میچ پر سٹے بازی کر رہے تھے ممکنہ طور پر نیٹورک کڑیا بارتی مافیا سے ملتی ہے زیر حراست شخص بلال گراؤنڈ سے دوئی میں نیٹورکو میچ پیچ اور موسم کے بارے میں فون پر برائے راست معلومات فرائم کر رہا تھا بلال نے جرم کا اختلاف کر لیا ہے اسے صبح سے منیٹر کیا جا رہا تھا اور لنچ کے بعد حراست میں لے کر ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا ہے دیکھو دوستو کہاں کہاں سے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین سیرز کو ناکام بنانے کے لیے حربیں عزمائے جا رہے ہیں تاہم امید ہے اور انشاءاللہ کہ پاکستان اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے خلاف جو بھی حربیں استعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی قدرہ سے اسے ناکام بنائیں گے امید ہے دوستو کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کا پسند آئی ہوگی ملتا ہے کسی نیک سیوڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ